اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھے آمین آج سادیا کے کچن میں بن رہا ہے آلو کا پراتھا تو چلیے شروع کرتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے فرائنگ پین میں ڈال دی ہیں پہلے ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں چھوٹے سائز کا ایک میں نے پیاز لیا ہے جسے چاپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہلکا سے اس کو سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ادھرک اور تھوڑا سا لیسن وہ میں اس میں ڈال دوں گی چاپ کیا ہوا ہاں جی ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں گے ہافٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون کشک دھنیا پیسہ وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی ایک چوتھائی چمچ حلدی میں نے اس میں ڈال دی ہے ہاں جی کھٹی ہوئی لال مرت میں اس میں ڈالوں گی ڈیٹ ٹی سپون یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اور ساتھ ہی بھرنا بھا سفید زیرہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں کسوری میتھی ہاف ٹی سپون سب مثالوں کو ہم نے تیار کر لیا اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس طرح ہم آٹا گون لیتے ہیں میدہ لیا ہے میں نے ایک کپ اس کو میں نے چھان لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کو ہم سمپل آٹے کو جس طرح گونتے ہیں اس طرح ہم اس کو گون لیں گے نہ بہت زیادہ سخت آپ نے گوننا ہے یا نہ نرم سمپل جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے تھوڑا سا اس سے سوفٹ ہوگا یہ ہاں جی آٹا میں نے گون لیا ہے اور اس کو آئی لگا کے میں آدھا گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گے ہاں جی آلو ہم نے لیے تین ادد تین ادد آلو کو میں میش کر لوں گی اچھی طرح سے ہاتھ یا میشر جس جس سے آپ اس کو میش کرنا چاہیں اچھی طرح سے میش ہونے چاہیں ہاں جی ہرہ دھنیا اور پدینہ تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور جو پیاز کا مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا تو وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تھنڈا کر کے تھنڈا ضرور کرنا ہے آپ نے اس کو ہاں جی یہ سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہاں جی تھوڑی سی ہری میرسے بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی اور ساتھ ہی خوشکودینہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چھٹکی اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا ہاں جی آٹے کو آدھا گھنٹہ ہو چکے دوبارہ میں اسے چار سے پانچ منٹ دوبارہ گول لوں گی اس طرح سے ہمارا آٹا ہونا چاہیے نہ ہی بہت نرم ہے نہ ہی سکتے ہاں جی دو پیڑے میں بنا لوں گی کیونکہ میں بڑے سائز کے راٹھے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو چھوٹے تو تین آپ بڑے بنا لیں اس کے ہاں جی پیڑے بنا کے تھوڑی دیر ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد ہم پیڑے کو اٹھا کے اچھی طرح سے بڑھا دیں گے ہاتھ کی مدد سے یا بیلنے کی مدد سے جیسے آپ چاہیں ہاں جی اوپر میں نے گھی لگا دیا ہے اور تھوڑا سا کشک آٹا میں نے اس کے اوپر چھڑ دیا ہے اور اوپر ہم نے فیلنگ رکھ دی ہے آلو والی اور اس طرح سے ہم ایک پوٹلی سی بنا کے ایک پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے کیونکہ میں تھوڑا بڑے سائز کا پراتھا بنا رہی ہوں آپ جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے کریں گے اس طرح سے آپ اس کو فولڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ فیلنگ ہماری باہر نہ نکلے اور اس کو اچھی طرح سے آپ دبا دبا کے ہاتھ کی مدد سے بڑا کر لیں میں ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں آپ بیلنے سے بھی کر سکتے ہیں مگر احتیاط سے کریں تاکہ یہ پھٹے نہیں ہاتھ سے بہت اچھا بن جاتا ہے ہمارا گرم ہو چکے ہیں اور پراتھا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے دیکھیں کہیں سے بھی ہمارا پراتھا نہیں پھٹا اور صحیح بنا ہے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیو کیجئے اپنے فرنڈز این فیملی میں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ سب کو مل سکیں ہاں جی دونوں سائٹ سے ہم پراتھے کو گھی لگا کے پکا لیں گے اچھی طرح سے کلر آنے دیں گے گولڈن گھی یا دیسی گھی یا اوائل جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس کو لگائیے مزے کا یہ پراتھا بنتا ہے آنجی آلو کا پراتھا میرا تیار ہو چکا ہے دونوں سائٹ سے میں نے اچھی طرح سے اس کو پکا لیا یہ دیکھیں اس کو ہم نکالتے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ آپ اس کو پیش کیجئے بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے دعوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ